ایڈوکیشن سے بلیٹیڈ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا ایکن کو پریس کریں تاکہ تمام تب آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرے نام ہے فیضان لائک ڈیوز سٹوڈنٹس نمل یونیورسٹی میاں والی کے طرح سے سرپنگ ایڈمیشن 2022 سٹارٹ کے جا چکے ہیں اور ایڈمیشن شیڈول سے ملیٹیڈ اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اوفر کے جانے والے پرگرام میں شامل ہیں بی ایس الیکٹیکل انجیرمنگ بی ایس کمپیوٹر سائنس بزنس ایڈمنیسٹریشن اور بی ایس ماتھیمائٹکس یہ وہ پرگرامز ہیں جو نمل یونیورسٹی میاں والی کے طرح سے اوفر کے جارے ہیں اگر آپ لوگ ان میں سے کسی بھی پرگرام میں انٹریسٹیڈ ہیں تو آپ لوگ اس کے لئے اون لائن ریڈیو سٹیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد اوفر کے جانے والے تمام پرگرام کے فی سٹیکچر کے بات کریں تو تمام پرگرام کی جو ایڈمیشن پروسسنگ فی ہے یہ پانسو ہے ایڈمیشن فی دس ہزار ہے جو کہ نون ریفنڈیبل ہے اس کے بعد ایڈمیشن سیکیوریٹی فی ہے جو کہ ریفنڈیبل ہے اور یہ دس ہزار ہے ٹوٹل ٹوشن فی چال لاکھ ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے میریٹ اینڈ نیڈ بیس کالپ شپ بھی اوفر کی جاتی ہے ایگزیمنیشن فی تین ہزار ہے لیبارٹری اور پلس لیویری فی جو ہے پانچ ہزار ہے ہوسٹل فی جو ہے اٹھارہ ہزار ہے اور ہوسٹل سیکیوریٹی فی جو ہے پانچ ہزار ہے جو کہ ریفنڈیبل ہے یہ ہے جی تمام پرگرام کا فی سٹکٹر ایڈمیشن کبائیٹ ڈیویا کی بات کبھیں تو سب سے پہلے بی ایس الیکٹیکل انڈی دیمنگ کے لیے کینڈیڈیڈ نے ایف ایسی پرینڈی دیمنگ یا ایکوئیویل انڈ کالیفیکیشن مکمل کی ہو اور اس کے علاوہ 2% ڈی ای کے سٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس کے لیے کینڈیڈیڈ نے ایف ایسی پرینڈی دیمنگ یا ایف ایسی میتھ فیزیس کمپیوٹر سائنس کے ساتھ کمپلیٹ کی ہو یا اس کے علاوہ کینڈیڈ نے ایکوئیویل انڈ کالیفیکیشن مکمل کی ہو اور ایف ایسی پر ہی میڈیکل کے سٹوڈنٹ بی ایس کمپیوٹر سائنس کے لیے اپلائی نہیں کل سکتے اس کے بعد بیچلر آف بسنس ایڈمنیسٹریشن یعنی بی بی ای کے لیے کینڈیڈ نے ایف ای ایف ای سی آئی کوم یا ایکوئیویل انڈ کالیفیکیشن مکمل کی ہو اس کے بعد بی ایس میٹھی میٹھیکس کے لیے کینڈیڈ نے ایف ای ایف ای سی میٹھی میٹھیکس کے ساتھ کمپلیٹ کی ہو یا اس کے علاوہ کینڈیڈ نے ایکوئیویل انڈ کالیفیکیشن مکمل کی ہو اس کے بعد نمل یونیورسٹی کے میریٹ فارمولا کی بات کریں تو اس میں 50% میٹریکولیشن یا ایکویلنس کی پرسنٹیج انکلیوڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ 50% جو ہے نمل کے انٹی ٹیس کی پرسنٹیج انکلیوڈ ہوتی ہے اور دونوں کو کمبائن کر کے اگریگیٹ بنایا جاتا ہے اگر آپ لوگ نمل یونیورسٹی کے انٹی ٹیس سے ملیٹر تمام طرح گائیڈ لائن چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اس پیج پر چیک کر سکتے ہیں اس پیج کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکیپٹن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے اوپن کر کے چیک کر سکتے ہیں یہ ہے ایڈمیشن سے بھی لیٹر تمام طرح اپ ڈیٹ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوئی سٹن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے تمام سوالات کے انصر دیے جائیں گے مزید ہم ابھی اگلے ویڈیو دانے تک اپنا خیال بکے گا اللہ حافظ